بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یاسر بن عامر انسی رضی اللہ تعالیٰ انہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے شاہر اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والد ہیں آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں اور اسلام کے پہلے شہید ہیں جو مشرقین کے ظلم اور شکنجوں کی وجہ سے شہید ہوئے حضرت یاسر انسی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا ان کا شجرہ نصب یورب بن کوہتان سے جا ملتا ہے جو ایک کال کے مطابق اس دنیا میں عربی بولنے والے پہلے شخص تھے آپ یمن میں رہتے تھے یمن کے خراب حالات اور خوشک سالی کے باعث حضرت یاسر کا ایک بھائی اپنے کئی ہم وطنوں کی طرح گھر سے بھاگ نکلا تو انہوں نے اس کا خوج لگانے کے لیے مکہ کا رخ کیا ان کے دو دوسرے بھائی حارس اور مالک ان کے ساتھ تھے بھائی نہ ملا تو وہ دونوں تو مایوس ہو کر وطن واپس چلے گئے لیکن حضرت یاسر کو مکہ ایسا بھایا کہ وہیں بس گئے انہوں نے قبائلی رواج کے مطابق ابو جہل کے چچا محشم بن مغیرہ مقزومی کے ساتھ جینے مرنے کا حلف اٹھا لیا محشم جو اپنی کنیت ابو حزیفہ سے مشہور ہیں اپنے قبیل بن مغزوم کے معزز سردار تھے انہوں نے حضرت یاسر کے ساتھ بہت اچھا برطاؤ کیا حضرت یاسر بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے کچھ وقت گزرا تو انہوں نے بنو لخم سے تعلق رکھنے والی اپنی باندی سمیہ بنت خوابات سے حضرت یاسر کی شادی کر دی پانچ سو ستر عام الفیل میں حضرت یاسر کے ہاں امار کی بلادت ہوئی یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا سال ہے ان کے دو بیٹے اور ہوئے عبداللہ اور حریس حضرت یاسر کی کنیت ابو امار تھی حضرت یاسر کا کمبہ آخری وقت تک ابو حزیفہ کے ساتھ رہا ابو حزیفہ کی وفات بیعصت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہوئی بیعصت سے قبل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت یاسر کے کنبہ سے قریبی تعلقات تھے سیدنا ابو بکر کی طرح حضرت امار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کے علاوہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امار بن یاسر مکہ کے بزار حضورہ سے گزر رہے تھے سیدہ ختیجہ کی بہن جو وہاں چمڑا بیچ رہی تھی انہوں نے حضرت امار کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدہ ختیجہ کا رشتہ تجویز کیا آپ نے رضا مندی ظاہر کی تو اگلے ہی روز یہ پاک جوڑا نکا کے بندن میں بن گیا مکہ نور اسلام سے منور ہوا تو حضرت یاسر نے ایمان لانے اور اس کا اظہار کرنے میں دیر نہ لگائی ان کی اہلیہ حضرت سمیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا اور دونوں سابقون الاولون میں شامل ہو گئے تب اہل ایمان کی تعداد تیز سے کچھ اوپر ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم منتقل ہو چکے تھے حضرت امار بن یاسر فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ پانچ غلام دو عورتوں اور ایک آزاد مرد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا اس روایت میں جن دو عورتوں کا ذکر ہے کہا جاتا ہے کہ ان سے مراد سیدہ ختیجہ اور حضرت سمیہ یا ام ایمن ہیں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا بنو مخزوم کی سرداری امرو بن حشان یعنی ابو جہل کے پاس آ چکی تھی وہ اول روز سے ہی اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت سمیہ اس کی اور دوسرے مشرقین کی عزاؤں کا خاص نشانہ بننے والے ساتھ اصحاب میں شامل ہوئیں حضرت یاسر بھی ان کے ساتھ تھے حضرت یاسر سے ان کے حلیف قبیلے والوں نے پوچھا کیا سچ ہے تم محمد پر ایمان لے آئے ہو حضرت یاسر نے کہا ہاں مزید کہا تمہیں پتا ہے وہ ہمارے معبودوں اور آبا کی تنقیص کرتے ہیں جواب دیا ہاں پھر بھی ان کی پیروی کرتے ہو کیا تمہیں لاتو ازا اور حبل پر ایمان رہی نہا حضرت یاسر نے کہا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے حق ہونے کا یقین ہے آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہمارا رب ہے حضرت سمیہ نے بھی پختہ ایمان ظاہر کیا تو بنو مخضوب نے اپنے تشدد نے اضافہ کر دیا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زنجیروں سے بان کر سخت گرمی میں کھلے آسمان تلے گرم ریت پر لٹا دیا جاتا انہیں پیٹا جاتا کوڑے برسائے جاتے داغا جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناؤذ باللہ برا بلا کہنے اور لا تو ازا کی شتائز کرنے کو کہا جاتا لیکن وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے کلمے بلند کرتے تو سینوں پر بھاری پتھر رکھ دی جاتے اس قدر تکلیف دی جاتی کہ ذہن معوف ہو جاتا اور انہیں اپنی کہی بات سمجھ نہ آتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت امار حضرت سمیہ حضرت سحیب حضرت بلال اور مقداد اپنے اسلام کا اظہار کرنے والے پہلے سات نفوس تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت آپ کے چچا ابو طالب نے کی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قوم نے بچا لیا باقی پانچوں کو مشرقین لوہے کی ذرہیں پہنا کر تپتی دوپ میں بٹھا دے تھے غلام ہونے کی وجہ سے ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا جسمانی سزائیں دینے کے علاوہ اہل مکہ کو ان کے ساتھ لین دین کرنے سے بھی منع کر دیا گیا دونوں میاں بیوی نے عمر رسیدہ اور ضعیف ہونے کے بوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم اور کمزور تھے ان میں سے بھی اکثر نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا اس لیے مشرقوں کو جور و ستم سے روکنے والا کوئی نہ تھا ان کی اعزاؤں کی تاب نہ لاکر پہلے حضرت یاسر شہادت سے سرفراز ہوئے تاریخ اسلام میں ان کے آخری ایام اور شہادت کے حالات کا ذکر نہیں ملتا البتہ حسب زیل روایتوں سے ان مظالم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ان کی جان لینے کا سبب بنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو بتاتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ریک زار گیا آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت یاسر حضرت سمیہ اور حضرت امار کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو دیکھا کہ انہیں ازائیں دی جا رہی ہیں حضرت یاسر نے التجاہ کی یا رسول اللہ کیا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا آپ نے جواب دیا سبر کرو پھر دعا فرمائی اے اللہ آل یاسر کی مغفرت کر دے بلا شبہ تُنہیں مغفرت کر دی ہے حضرت امار نے کہا یا رسول اللہ ہم پر پوری شدت سے عذاب ٹوٹ پڑا ہے آپ نے فرمایا سبر کرو پھر رب سے التجاہ کی اے اللہ آل یاسر میں سے کسی کو دوزخ کی سزا نہ دینا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سمیہ کا ایمان اور پختہ ہو گیا تب ابو حزیفہ کے بیٹوں نے انہیں ابو جہل کی تحویل میں دے دیا اس نے ان پر خوب ظلم ڈھایا اور ترہ ترہ کی عزائیں پہچائی آخرکار اس نے ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں بھالا دے مارا اور ان کی جان لے لی ان کی تاریخ شہادت حجرت نووی سے سات سال پہلے ہے افسوس کہ حضرت یاسر کی تاریخ شہادت کے بارے میں ہمیں کوئی خاص رہنمائی نہیں ملتی تاہم جن موررخین نے ان کی شہادت کا ذکر کیا ہے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب شہادت پر فائز ہونے سے پہلے جام شہادت نوش کر چکے تھے اس لیے مجاہد کے اس قول کی کہ سمیہ اہد اسلامی کی پہلی شہید تھی یہ تعویل کی جائے گی کہ وہ پہلی شہید عورت تھی جبکہ اسلام کی راہ میں پہلے شہید ہونے والے مرد حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ابن سعد اور ابن قطیبہ کہتے ہیں کہ حضرت یاسر کے شہید ہونے کے بعد سمیہ حارس بن قلدہ کے رومی غلام یاسر عزرق کے نکاہ میں آئیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی شہادت کے وقت اہل ایمان پر بڑا کٹھن وقت تھا ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کا مشورہ دیا ایک روایت کے مطابق حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والوں کے صدقے ہم سب کو بھی اپنے دین پر اور ایمان پر سبر و استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین